موسیقی اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم صدق اللہ اللہ عزیزو میں فردوس جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ جتنی میری زندگی اداکاری میں گزری ہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے سیکھا ہے پڑھا ہے اور کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں بچے جوان اور آنے والے وقتوں کے جو بڑے بڑے اداکار بننے ہیں تو ان کی لیے کوئی ایک میں گائیڈ لائن دے دوں کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج تک اداکاری کے بارے میں کوئی ایسی کتاب نہیں چھپی یا کوئی معلومات نہیں ہیں یا کوئی ایسا انسٹیچوٹ نہیں ہے جو پروپر اداکاری کے فن اداکاری کے بارے میں کچھ بتا سکے ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگوں کے ذہن میں یہ کانسپٹ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اور کوئی بھی اداکاری کر سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ باقیدہ ایک فن ہے اور میرے نزدیک یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ آسان کام نہیں ہے چونکہ جب میں آپ کو اس کی ڈیٹیل میں میں بتاؤں گا تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ادراک ہوگا اور امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات جو ہے اس کو آپ پھر سیکنڈ کریں اس پروگرام کا یا جو یہ نشست میں کروں گا میری زندگی اور اداکاری تو میری پوری زندگی اس سے عبارت ہے اگر میں بچپن سے شروع کر رہا ہوں تو خیر بیچ بیچ میں کہیں نہ کہیں ریفرنس آئے گا اچھا اس کے کچھ سیشنز ہوں گے مثلا شروع کا سیشن جو ہے ہم اداکاری کی تاریخ بتائیں گے میں کوشش کروں گا کہ انسان نے کہاں سے کیسے اداکاری شروع کی پھر اس کے بعد ڈراما آئے گا کہاں سے شروع ہوا کیسے لکھا گیا اور اس کی ابتدا کیا ہے پھر اس کے بعد ایکٹنگ ایس 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 اداکاری بضاعتے خود کیا ہے پھر کردار نگاری آئے گی اور باقی جو جو چیزیں جسے جسے آتی جائیں گی وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ اس سے لوگ استفادہ کر سکیں آپ لوگ اور جو اگر اداکار بننا چاہتے ہیں اداکاری کے جن کوئی شوق ہے تو وہ میری اس ویڈیو سے کوئی استفادہ کر سکیں اور آپ کے کام آ سکیں اور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اس ملک کے لیے قوم کے لیے مجموعی طور پر جو اردو بولنے اور سمجھنے والے ہیں بچے ہیں بڑے ہیں جو بھی میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں ان کو میں کچھ اپنا آپ یا اپنا جو کچھ بھی علم ہے یا معلومات ہے میں وہ شیئر کرنے میں کامیاب ہوا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے درخواست ہے کہ اپنے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرے اس پروگرام میں یا اس کام میں برکت ڈالے اور میں کچھ اللہ کے بندوں کے لیے کچھ افادیت کا باعث بند سکوں کچھ فائدہ پہنچا سکوں آپ لوگوں کو تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کے اس کی افتدا کرتے ہیں آہ my life in acting یا میری زندگی اور اداکاری تو میری زندگی تو وہ میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا لیکن انسان نے اداکاری کب شروع کی میرے اپنے نظریہ کے مطابق اور شاید کچھ جو بڑے بڑے عالم لوگ گزرے ہیں اس کام کے سکولرز ہیں ان میں سے بھی آہ اکثریت کا یہ خیال ہے اور یہ رائے ہیں ان کی کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے آہ کچھ چند انسان آدم کی اولاد میں سے کچھ آہ جب یہ بڑھتے گئے اور ان کی ضرورتیں مثلا ساتھ سے پہلے آہ میرے نزدیک آہ اس بچے نے اداکاری شروع کی جب اس کو بھوک لگی تھی تو اس نے اپنے ماں باپ سے یہ کہا ہوگا کہ مجھے بھوک لگی ہے اب لفظ تو نہیں تھے لنگو یا آہ بولنا تو نہیں تھا تو اشاروں میں اس نے کیسے سمجھا ہوگا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو شاید وہ پہلا اداکار ہے یا وہ شخص جس نے پہلی بار کھانے کے لیے کسی جانور کا شکار کیا اور بعد میں آکے اپنے ساتھیوں کو اس نے بتایا کہ اس نے یہ شکار کیسے کیا تو ظاہر ہے لنگو تو تھی نہیں لفظ تو تھی نہیں زبان تو تھی نہیں آہ تو اس نے اشاروں میں جس طرح اپنا وہ سارا واقعہ بیان کیا ہوگا کہ کس طرح جانور آیا کس طرح میں نے اس کا شکار کیا تو یہ جو اس کا بیان کرنا ہے یعنی اس نے ری پروڈیوز کیا اس نے اداکاری کی اداکاری شروع کی یعنی جو اس نے کیا تھا اس کو دہرایا تو یہ جو دہرانا ہے اس کو ہم ایکٹنگ کہتے ہیں یعنی آہ سٹوری ٹیلنگ کہانی سنانا یہ بعد میں پھر جب لنگوز آئیں لفظ آئے زبان آئی بولنا آیا انسان کو تو اس نے پھر لفظوں میں یہ کہانی سنائی مثلا کوئی واقعہ سنایا یا اس کے ساتھ جو ہوا اس نے لفظوں میں بیان کیا لیکن لفظ جب نہیں تھے تو اس نے اشاروں کی زبان میں اس نے کمیونیکیٹ کیا گویا اس نے ایکٹ کرنا شروع کیا یہ ایکٹنگ کی ابتدا ہے اور پھر آگے جاتے جاتے یہ جب لفظ آنا شروع ہو گئے تو پھر اس نے اپنے ساتھ جو ہونے والے واقعات تھے یا کسی کے ساتھ کوئی واقعہ گزرا ہے تو اس نے اسے لفظوں میں بیان کیا تو گویا کہانی کی ابتدا ہوئی کہانی شاید اسی طرح شروع ہوئی پھر پرانے واقعات جو اس نے سنے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے اس نے وہ آگے لوگوں کو جو سنائے تو یہ کہانی کی ابتدا ہے تو اسی طرح وہ کہانی سناتے سناتے اس کے ساتھ وہ ایکٹ بھی کرنے لگا تو اداکاری اور کہانی یہ ساتھ ساتھ اداکاری کا وجود تو پہلے ہے کہانی بعد میں آتی ہے یعنی مائن پہلے شروع ہوئی پھر اس کے بعد لفظ آیا لنگو آئی زبان آئی تو بولنا آیا تو اس نے پھر بول کے وہ سب کچھ سنایا اور اس کے بعد پھر کہانی شروع ہوئی یعنی پرانے واقعات کو کہانی کی شکل میں ڈھالا اس میں تھوڑا زیب داستان کے لیے کچھ ایڈیشن بھی کی تاکہ وہ انٹرسٹنگ بنیں تو جو اچھا کہانی گو تھا یا کہانی سنانے والا تھا سٹوری ٹیلر تھا وہ پھر اس کو ہم اچھا اداکار کہہ سکتے ہیں یعنی اس نے اس کو دلچسپ بنا کے جب سنایا تو اس میں وہ والا ایلیمنٹ آگیا جس کو ہم انٹرسٹنگ کہتے ہیں جیسے ایک میتھوڈ ہے نا کہ ایکٹنگ شوڈ بی ریالیسٹک بلیویبل ان انٹرسٹنگ تو وہ جو انڈ انٹرسٹنگ کا جو تو جس نے اپنا واقعہ دلچسپ انداز میں سنایا تو وہ انٹرسٹنگ ہو گیا اور وہ اچھی اداکاری ہو گئی تو یہ ساری سٹوری ٹیلنگ سے کام شروع ہوتا ہے کہانی سنانے سے ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جو بادشاہ ہوتے تھے یا جو رولرز ہوتے تھے حاکم ہوتے تھے قبائل کے تو وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھنے لگے جو ان کو خوش کرتے تھے یعنی ان کو کوئی دلچسپ واقعات سناتے تھے کچھ کہانیاں سناتے تھے یا کچھ لطائف سناتے تھے خود جو بناتے تھے تو اس طرح سے یعنی کومیڈی کی ابتداء بھی آپ یہ سمجھ لیں اس سے ہوتی ہے اور اداکاری کی بھی تو پھر آہستہ آہستہ جب انسان ترقی کرتا جایا تو پھر لکھنا جب شروع ہوا تو کچھ واقعات لوگوں نے لکھے تو اس کی ابتداء ہوتی ہے پھر کہانی کو آہ گا کے سنانے سے جب کہانی نے اپنی ایک شکل اختیار کر لی تو لوگوں نے ممکن ہے جب جو آواز دیتے تھے تو کچھ پرندوں کی آوازیں انہوں نے سنی شروع میں بھی یہ ہوا کہ انہوں نے پرندوں سے بولنا سیکھا یعنی پرندوں کی آوازیں نکالنی شروع کی مثلا مینا توتہ مور اور بہت ساری جانوروں کی آوازیں نکالنی شروع کی اور مثلا ہو سکتا ہے کہ بلانے کے لیے آہ کر کے کچھ چھیا اس طرح کی کوئی چونکہ لفظ تو تھا نہیں تو انہوں نے اس جانور کی نقل کر کے کسی یا شیر یا چیتے کی آواز یا گدھے کی آواز بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم بچپن میں گدھے کی آواز کو اگر لفظ دے دیں تو فلانے کی ما یہاں یہاں ہوا یہاں ہوا یہاں ہوا یہاں ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں کہ یہ ہم بچپن میں کیا کرتے تھے کہ گدے کی آواز کو اگر لفظ دے دیے جائے تو اسی طرح پھر پرندوں کی آوازیں اور جانوروں کی آوازیں ان سے انسان نے ان کو کوپی کرنا شروع کیا ہے اس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا ہے تو یہ سب اداکاری کی ابتدائی فارمز ہیں یا انسانی جو عمل ہے یا اس کے بولنے کا یا سپیچ کا یہ ارتدائی عمل ہے پھر اس کے بعد لفظ ایجاد ہوئے اور پھر جب لفظ ایجاد ہوئے تو اس سے پھر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بولنا شروع کیا کہانی سنانی شروع کی لکھنی شروع جب لکھنے کا عمل شروع ہوا لفظ آ گیا جیسے میسوپٹیمیا میں لفظ جو ہے دجلہ فرات کی جو تہذیر ہے کہ لفظ کیونکہ لکھا نہیں جاتا تھا تو اس کو مٹی سے یا کیچڑ سے وہ اشکال بناتے تھے مثلا گھوڑے کی شکل بنا دی بھینس کی گائے کی بکرے کی جو جانوروں کی شکلیں بنا بنا کے تو وہ لفظوں کو اس طرح سے وہ جوڑ کے شکلوں سے تو اس طرح سے الفاظ پھر اس سے آہستہ آہستہ الفاظ بننے شروع ہوئے پھر لکھنا شروع ہوا یہ سارا کچھ ہوا تو بنیادی طور پر اداکاری جو ہے that is storytelling کہانی سنانا ہے اب جتنا کوئی اچھے طریقے سے کہانی سنا سکتا تھا اس کو کہانی سنانے والا کہانی گو یا storyteller کہتے تھے اب اس storytelling میں پھر اس نے کردار نگاری شروع کی انسان نے مثلا بادشاہ کو یا حاکم کو یا لکڑھارے کو یا کوئی مزدور ہے کسان ہے کھیتی باری کرنے والا ہے کچھ اس کی آواز یا اس کے انداز میں کردار نگاری شروع کی کہ بادشاہ بیٹھا ہوا تو جب بادشاہ کا ذکر آیا تو بادشاہ بن گیا پھر اگر کسی مزدور کا ذکر آیا تو مزدور بن گیا پھر لکڑھارے کا ذکر آیا تو لکڑھارا بن گیا تو اس طرح سے یہ beginning ہے اداکاری کی ایکٹنگ ہے مثلا اس کو مائم بھی ہم کہہ سکتے ہیں مائم سے شروع ہوا پھر اس کو الفاظ دیئے گئے زبان دی گئی تو اس طرح سے اداکاری شروع ہوئی